السلام علیکم میمبرز سمارٹ لیونگ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے تو چلیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں آج آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو چار چیزیں سکھانے جا رہی ہوں یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے سٹیپ نمبر فائیو اس میں میں آپ کو جو چار چیزیں سکھانے جا رہی ہوں وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایکسل شیٹ کیسے بنانی ہے جس میں ہم نے بوکس کا ڈیٹا سیو کرنا ہے اس کے بعد بتاؤں گی ٹاپ ویب سائٹس جہاں سے ہم پبلک ٹومین بوکس لے سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان بوکس کو ڈاؤنروڈ کیسے کرنا ہے اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے شیٹ میں بوکس کا ڈیٹا کیسے سیو کرنا ہے اور کہاں سے سیو کرنا ہے سب سے لاسٹ میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی آپ کے چینل کی اچھی گروہت کے لیے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ کوئی پوائنٹ نس نہ ہو اور ان ساروں سٹیپس کو توجہ سے سمجھئے گا اور ان کو فالو کیجئے گا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں تو چلیے چلتے ہیں فرسٹ سٹیپ کی طرف آپ ایکسل شیٹ اوپن کریں ایم ایس ایکسل تو سب بھی کے پاس ہوگا اس کو اوپن کر کے آپ ایک بلینک ورک بک کو سیلیکٹ کریں اور سب سے پہلے ہم نے جتنی بوکس کی شیٹ تیار کرنی ہے اتنی روز سیلیکٹ کرنی ہے اور کیوں تک ہم نے کولمز سیلیکٹ کرنی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہم نے جتنی روز سیلیکٹ کرنی ہے اگر ہم نے پچاس کی شیٹ تیار کرنی ہے تو ہم اکامل روز سیلیکٹ کریں گے کیونکہ فرسٹ رو میں ہم نے شیٹ کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اس لیے وہ ایک ایکسٹرہ لیں گے اور باقی اتنی روز لیں گے جتنی ہم نے بوکس کا ڈیٹا گلوئیٹ کرنا ہے میں یہاں پر سیمپل کے طور پہ دیارہ روز اور کیوں تو کولمز سیلیکٹ کرنے لگی ہوں اب آپ نے کیا کرنے ہیں ان سب کو پہلے یہاں اس جگہ پہ بورڈرز کا نشان دیا ہوگا اس کو بوٹم بورڈر بولتے ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور آل بورڈرز پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ میں ہم کیا کریں گے ان بورڈرز کی ویٹ جو ہے اس کو زیادہ کریں گے فارمیٹ پہ کلک کر دیں آپ یہاں کولمز کی ویٹ ہے یہاں ہم رو کی ویٹ لیں گے یہ فیفٹین ہے ہم اس کو ڈبل کر دیں گے تاکہ روز جو ہے وہ وائیڈ ہو جائیں یہ وائیڈ ہو گئیں اب ہم نے بولٹ کریکٹر کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر الائنمنٹ والے آپشن میں یہ سینٹر میں آپ نے دونوں چیزوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں یہ آپ کو اے بی سی لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا یہ ریپ ٹیکسٹ ہے یہاں جو بھی ہم ٹیکسٹ کو کوپی پیسٹ کریں گے تو وہ ریپ ہو جائے گا آٹومیٹکلی اس کو بھی آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں نمبر یہاں ٹائٹل اس جگہ پر آردھر فرسٹ یہاں آردھر ٹو کچھ بکس پہ ہمیں بک کے کنٹریبیوٹر یا ٹرانسلیٹر کا نیم لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لئے میں ایک ایکسٹرا کولم ایڈ کرنے جاری ہوں کنٹریبیوٹر کی نیم سے نیکسٹ کولم میں ہم لکھیں گے ڈیسکریپشن اس کے بعد ہم سیون کولمز کاؤنٹ کر کے ایک ساتھ سیلیکٹ کر لیں گے وان ٹو تھری فور فائد سیکس سیون اب ان کو ہم نے مرج کر دینا ہے اور یہاں پر ہم ایک ہی دفعہ لکھ دیں گے سیون اور یہاں ہم ایک ہی دفعہ لکھ دیں گے سیون کیز یہ کولم ہے ہمارے پاس کٹیگریز کے لیے کیٹیگری وان یہاں لکھیں گے اور کیٹیگری ٹو یہاں سیکنڈ لاسٹ کولم ہم رائٹر کی بائیو یا بک بائیو یا انلی بائیو لکھتے ہیں بائیو اور ایک کولم ایکسٹر آپ چھوڑ دیں گے تاکہ بعد میں اگر کسی بک میں کوئی نیو ایشو آتا ہے یا وہ کوئی نیو ڈیٹیل مانگ لیتے ہیں تو یہ کولم ہم ایکسٹر چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں ایکسٹر ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں ہمیں یہ ڈیٹیل سم ٹائم دینا پر جاتی ہیں کسی بک کی تو وہ ہم یہاں پیسٹ کر کے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں اب اس کے فونٹ کی تھوڑی سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں ان کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اور سٹائل ہم بولڈ سٹائل لے لیتے ہیں ایوریل بلیک ٹھیک ہے فونٹ کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں یہ جہاں پر جو اے لکھا ہے یہ فونٹ کلر چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ جو فیل کلر والا آپشن ہے یہ کولم کا کلر چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اس کولم کو سیلیکٹ کیا اور اس پر کلک کیا تو یہ ییلو ہو گیا اگر میں یہاں ساتھ ایرو پر کلک کروں گے تو اور کلرز کی آپشن آ جائیں گے ان میں اس میں جو بھی کلرز لیکھ کرنا چاہوں گے وہ ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ آپ کو جو کلر اچھا لگے اس کی ضرورت ہمیں تب پیش آتی ہے اگر کسی بک کا پیپر بیک نہیں بنتا تو ہم نے لاسٹ میں منشن کرنا ہوتا ہے کہ اس کا پیپر بیک نہیں بنے گا اور اس رو کو ہم ہائلائٹ کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے کسی بھی کلر سے لیکن چونکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں اس لیے میں اس کو ختم کر رہی ہوں فونٹ کلر بھی مجھے ریڈ پسند نہیں ہے یہاں ریڈ تو خطرے کا نشان ہوتا ہے اگر کسی بک میں آپ کو خطرہ نظر آئے تو آپ اس کو ریڈ سے مارک کر سکتے ہیں مجھے لائٹ بلو کلر پسند ہے اس لیے میں یہ سیلیکٹ کرنے لگی ہوں اور اب ہم ان کولمز کو تھوڑا سا ضرورت کے مطابق رینج کر لیتے ہیں نمبر والے کولم کو میں نیرو کرنے لگی ہوں ٹائٹل والا کولم تھوڑا سا وائد کر دیں گے یہ ڈبل کر دیں گے کانٹریبیوٹر والا کولم جو ہے اس کو بھی میں ڈبل کر دیتی ہوں ڈیسکریپشن والے کولم کو بھی ڈبل کر دیتی ہوں اور سیکنڈ لاسٹ بائو والے کولم کو بھی میں ڈبل کر دیتی ہوں جی تو یہ ہماری شیٹ ریڈی ہو چکی ہے ڈیٹا سیف کرنے کے لیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اور وہ ہے کہ آپ نے بکس کن ویب سائٹ سے لینی ہے سب سے ٹاپ پر جو ویب سائٹ ہے وہ ہے دوسرے نمبر پر گوٹنبرگ اور تیسرے نمبر پر گلوبل گری آپ ان ویب سائٹ سے پبلک ڈومین بکس فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر ان کی ایرٹنگ کر کے ہم انہیں اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے چلتے ہیں ہم ویب سائٹ پر سب سے پہلے چلتے ہیں فیڈ بکس پر یہ ہمارے پاس فیڈ بک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے اب آپ یہاں لیٹ کورنر میں کیٹالوگ پر کلک کریں گے یہاں بہت ساری کیٹیگریز نظر آرین بکس کی ہم نے کسی اور کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمارے کام کی نہیں یہ ہم نے صرف پبلک ڈومین پر کلک کر دینا ہے اب پبلک ڈومین میں بکس جو ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ فکشن یہ نون فکشن اور یہ موسٹ پاپولر پھر یہ سب سے لازٹ میں ریسینٹلی ایڈی آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک کیٹیگریز سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں رائٹ کورنر پر آپ کو لکھاوہ نظر آئے گا شو آل اور یہ رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا شو آل ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں فکشن کو فکشن میں مزید کیٹیگریز آ گئی ہیں شورٹ سٹوریز ہیں سائنس فکشن ہے ایکشن ایڈ انڈ ونچر ہے میسٹری ایڈ ڈیٹیکٹیو فینٹسی اب یہاں بکس ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ضروری چیز بتاتی چلوں کہ جس رائٹر کی بک ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ دیکھیں گے کہ اس رائٹر کی ڈیتھ کب ہوئی اگر تو اس رائٹر کی ڈیتھ انیس سو پچاس سے پہلے ہوئی تو تو وہ بک ہم پبلک ڈوین کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اگر کسی رائٹر کی ڈیتھ انیس سو پچاس کے بعد ہوئی ہے تو وہ ہم پبلک ڈوین کے طور پر ستر سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں احتیاطاً آپ ان رائٹر کی بک ڈاؤنلوڈ کیجئے گا جن کی ڈیتھ انیس سو پچاس سے پہلے ہو چکی ہے میں سائنس فکشن کو اوپن کرنے لگی ہوں شو آل پر کلک کر کے یہاں بیٹس سیلنگ بکس نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں کافی بکس ہوں گی آپ ان میں سے کوئی بھی ایک بک سلیکٹ کر لیں ٹیلز آف سپیس سین ٹائم یہاں ڈاؤنلوڈ کو اپشن نظر آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس رائٹر کی ڈیٹ آف ڈیتھ دیکھنے ہے رائٹر کا نیم کوپی کریں گے نیو ٹیب اوپن کریں گے اور یہاں پیسٹ کر دیں گے اس کو انٹر کریں گے تو ہمارے پاس اس رائٹر کا بائیو ڈیٹھ آ جائے گا یہاں رائٹ سائد پر ایک الیادہ ٹیب بنا ہوگا چھوٹا سا یہاں ہم سب سے پہلے رائٹر کی ڈیٹ آف ڈیتھ دیکھیں گے یہ 1946 میں ڈیتھ ہوئے ہیں تو اس لئے ہم ان کی بوکس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس رائٹر کی پک ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس پک کو رائٹر کی نیم سے سیو کر دیں گے ایک الیادہ سے کولڈر میں رائٹر کے نام سے یہ یہ پک سمیں پیپر بیک بنانے میں یہاں سے ڈیٹا لیں گے اس کو کنٹرول پلس سکھ کر کے کوپی کریں گے اور اور واپس شیٹ پر آ جائیں گے اور یہاں بائیو والے باکس میں اس کو کنٹرول پلس بھی نہیں کرنا میری بات دوبارہ سن لیں آپ نے اس کو کنٹرول پلس بھی نہیں کرنا بلکہ آپ ماؤس پر رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پیسٹ اپشن جو نظر آئیں گے ہمارے پاس ہم ان میں سے ایک کو سیلیکٹ کریں گے اور پیسٹ کر دیں گے اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ ویب سائٹ پر یہاں بک کا ٹائٹل دیا ہوا ہے آپ اس ٹائٹل کو سیلیکٹ کریں کنٹرول پلس سکھ کر کے کوپی کریں اور ٹائٹل والے باکس میں آ کر رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس بک ٹائٹل سکھ ہو گیا اب ہم یہ رائٹر کا نیم دیا ہوا ہے اس کو کوپی کریں گے اور واپس شیٹ میں آ کر ماؤس پر رائٹ کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دیں گے اب یہ دونوں نیم ایک ہی باکس میں آ گیا تو آپ لاسٹ نیم کو یہاں سے کٹ کر کے نیکسٹ باکس میں کنٹرول بی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اور پچھلے کولم میں جا کر جو نیم سے پہلے سپیس تھی وہ آپ نے ریموو کر دینی ہے یہاں ابھی فیلحال کوئی کنٹریبیٹر نہیں ہے بوک کا ہم اس کی ڈسکریپشن لے لیتے ہیں یہ ڈسکریپشن دیوے بہت شور سی ڈسکریپشن ہے اس کو کنٹرول سی کر کے کوپی کریں اور یہاں آ کر ماؤس پر رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں آپ یاد رکھیں اس کو ماؤس پر رائٹ کلک کر کے یہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اگر آپ نے کنٹرول وی کیا تو آپ کی شیٹ کی فارمیٹن خراب ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ میں نے کنٹرول وی کیا تو دیکھا آپ یہ لائن جو ہے یہ کافی آگے چلی گیا اور ہماری ساری فارمیٹن خراب ہوگی میں اس کو کنٹرول سی کر کے کینسل کر دیتی ہوں یہاں ہم نے سیمن کیورز دینے ہیں فرسٹ کیورد ہم بوک کا ٹائٹل لے لیں گے اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی کر کے کوپی کریں اور یہاں پیسٹ کر دیں نیکسٹ کیورد ہم لے لیتے ہیں آردھر کا نیم رائٹ کلک کر کے پیسٹ کریں اور اس کو ڈبل کلک کریں اور ساتھ لکھتے ہیں آپ بوکس یہاں نیکسٹ کیورد آپ کر دیں ٹیلز آف سپیس اینڈ ٹائم بائ ایچ جی ویلز تھرڈ کیورد آگے ہمارے پاس اب ہم ویب سائٹ پر واپس جائیں گے یہاں دیکھیں کیٹیگریز دی ہوئی ہیں آپ ان میں سے کیٹیگری کو سیلیکٹ کر لیں کنٹرول پڑا سی کر کے کوپی کریں شیٹ پر واپس آئیں اور یہاں رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں یہ جو دو کیٹیگریز رہ گئی ہیں یہ ہم کیٹیگری والے باکسز میں ہی لکھیں گے کسی بوک کی کیٹیگریز جو ہیں وہ دو سے زیادہ دی ہوئی ہوتی ہیں تو اب باقی کی جو کیٹیگریز ہیں وہ انہیں کیورز میں لکھ سکتے ہیں اور دو جو ہیں ان کو کیٹیگریز والے باکسز میں ہی لکھتے ہیں ہمارے پاس کیٹیگریز بھی آگئے ہیں چار کیورز بھی آگئے ہیں اب جو تین کیورز رہ گئے ہیں ہمارے پاس ان کے لئے کیا کرنا ہے یہ آپ نے ٹائٹل کو دو حصو میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے مثال کے طور پر تیلز آف سپیس کر دیں آپ ایک کیورڈ ایک کیورڈ آپ کر دیں تیلز آف ٹائم اور لاسٹ گیورڈ آپ کر دیں سپیس اینڈ ٹائم سٹوریز سپیس اینڈ ٹائم سٹوریز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پروپر ایک طریقے سے کیورڈ ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے اچھے کیورڈ لے سکتے ہیں اور یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں بعد میں یوز کرنے کے لئے سب سے لاسٹ میں میں نمبرنگ دے لیتی ہوں آپ چاہیں تو سب سے پہلے نمبرنگ دے سکتے ہیں سب سے پہلے دینا ویسے ٹھیک رہتا ہے پہلے دو تین کولمز میں آپ نمبرنگ دے لیں اس کے بعد آپ تینوں کولمز کو سیلیکٹ کریں اور اس کرسر کو آپ بالکل نیچے لے کر آئیں نیچے والے کورنر پر جب یہ پلس کا نشان آ جائے گا یہ پلس تب آپ اس کو پکڑ کے لے جائیں نیچے اور جتنی آپ نے روز سیلیکٹ کرنی ہے وہاں تک لے جائیں میں نے گیارہ تک سیلیکٹ کرنی ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ دس تک نمبرنگ آگئی ہے اب یہ شیٹ جو میری دس بکس کی تیار ہوگی میں نے دس بکس کا ڈیٹا اس شیٹ میں دینا ہوگا آپ نے یہ دیکھ لیا کہ فیڈ بکس سے ہم ڈیٹا کیسے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور بک کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں گلوبل گری پر گلوبل گری پر یہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس 3000 ای بکس اویلیبل ہیں یہ دیکھیں آپ کو کافی بکس مل جائیں گی ان میں سے کوئی بھی ایک بک آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں دیکھیں رائٹر کا نیم دیا ہوا ہے یہ رائٹر کا نیم دیا ہوا ہے یہ بک کا ٹائٹل دیا ہوا ہے آپ یہاں سے ڈیٹا پہلے والے طریقے سے کنٹرول پلس سی کر کے کاپی کریں گے اور شیٹ میں آ کر رائٹ کلک کر کے پیسٹ کے آپشن سے پیسٹ کر دیں گے اس ویب سائٹ پر 60,000 آپ کو بکس مل جائیں گی یہاں سے بکس نکالنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ صرف ایک لائن آپ کو بکس کی فرسٹ پیج پہ نظر آئے گی بکس آپ نے کیسے نکال ان میں سے کوئی بھی بکس سیلیکٹ کر لیں آپ پھر یہ دیکھیں یہاں پروجیکٹ گوٹن پر گیا ہے جس پیج پہ ہمارے ریڈی موجود تھے پہلے یہ وہ پیج ہے جو اب بھی ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیکسٹ پیج ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس بے شمار بکس اوپن ہو جائیں گی ان میں پاپولر ہیں لیٹسٹ ہیں اور رینڈم ہیں ہم پاپولر یا لیٹسٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں جو بک آپ چاہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں جائیں ہر پیج پر بکس دین ہیں اسی طرح آپ بیک چلے جائیں یہاں لیٹسٹ میں بکس کی بہت تعداد ہے رینڈم میں بھی پاپولر میں بھی تو آپ جتنی چاہیں بکس یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وومن ان دی گولڈن ایجز اس رائٹر کی یہاں پر اس ویب سائٹ پر ساری ریٹیئر پہلے سے دی ہوگی یہاں پر بتایا ہوگا کہ یہ پبلک ٹومین بک ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ لاسٹ ون منت میں ون سیمٹی سیکس بیپر نے یہ بکس ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ نے یہاں ای پب وید نو ایمیجز یہ والی بک ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس پر کلک کریں گے ہی ہمارے پاس بک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی گلوبل گریے سے ہم نے بک کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں یہ اپشن نظرہ ہوگا ڈاؤنلوڈ ای پب آپ نے ای پب فارمیٹ میں بکس ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہ تھا میتھرڈ بکس ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور ویب سائٹ اور ایکسل شیٹ آپ نے کیسے بنانی اور پھر اس ایکسل شیٹ میں ڈیٹا کیسے دینا اس کو آپ انسٹال کر کے رکھ لیں اس میں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بکس ایڈیٹنگ کا طریقہ دکھاؤں گی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی سب باتیں آپ کے اچھے گروہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی اپنے اکاؤنٹ پر پندرہ سے بیس بکس لازمی اپلوڈ کریں سٹارٹنگ میں پندرہ سے بیس ٹھیک ہیں اور بعد میں آپ دس سے بارہ بکس بھی اپلوڈ کر کے اپنا کام اچھے سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر چوبیس گھنٹے بعد امازون میں سب کی رینکنگ جو ہے وہ ریفرش ہو جاتی ہے اور جن کی بکس زیادہ ہوں اور جو لوگ ڈیلی ایکٹیو رہتے ہوں بے شک سارا دن آپ ایکٹیو نہ رہے لیکن آپ ڈیلی کم از کم بکس اپلوڈ کرتے رہیں کیونکہ بکس کی تعداد سے بھی آپ کی رینکنگ اپ ہوتی ہے اور جس دن آپ آنلین نہیں ہوں گے بکس اپلوڈ نہیں کریں گے بکس کم اپلوڈ کریں گے تو آپ کی رینکنگ لو ہو جائے گی اور آپ کی سیل ایک تم سے کم ہو جائے گی ایک تفہہ جب آپ بکس تیار کرنا سیکھ لیں گے تو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گے کہ آپ نے پیپر بیک اور ہارڈ کور کیسے اپلوڈ کرنا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دعاوں میں اجات رکھ اللہ حافظ